سابق مرکزی وزیر سی ایم ابراہیم کا بڑا بیان کرناٹک میں کاسٹ سینسس ریپورٹ اگر منظر عام پر آتی ہے تو مسلمان تعداد کے لحاظ سے اس ریاست میں نمبر ون پر آئیں گے سی ایم ابراہیم نے کہا کہ مسلمان اس ریاست کی ایک بڑی طاقت ہیں اور رہیں گے جی ڈی ایس پارٹی سے جاری اپنے تنازے پر سی ایم ابراہیم نے کہا کہ دس دسمبر کو انہوں نے میٹنگ طلب کی ہے سی ایم ابراہیم نے کہا کہ ملک اور ملت کی بہتری ملک اور ملت کے حق میں جو بات آتی ہے اس کے مطابق وہ آنے والے دنوں میں فیصلہ لیں گے سی ایم ابراہیم کیا کانگریس پارٹی میں شامل ہوں گے اس سوال پر اس سوال پر انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی سے اس طرح کا کوئی آفر کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے جنوبی ہند نیوز ریپورٹ سب سے پہلے نمبر ون خوم کرنا ٹھیک میں مسلمان ہیں جہاں تک سینسس کا سوال آئے حکومت سے میری آزی جانا گزارش ہے کہ بہک ہے نہیں اس سینسس سے یہ مسلم خوم کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے جھگڑا اس سب ان کا ہے بیک وائر فار ویڈ یہ چل رہے ہیں تو یہ کونسی خوم کتنی ہے یہ حساب سینسس سے مل جائے گا تو سیاستان اسے در کیوں رہے ہیں درنے کی ضرورت نہیں ہے آج سینسس اگر آیا تو سب سے پہلے نمبر ون خوم کرنا ٹھیک میں مسلمان ہیں یہ معلوم ہے مجھے دنیا جانتی ہے اب دیکھیں گے چیف انسیس سنس رامہ صاحب اور راہل گانڈی اس پہ کلیر ہے لیکن اس کے لئے ہم کو کوئی جد جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ امنا نقصان بھی نہیں ہے امنا فائدہ بھی نہیں ہے ریزروشن بڑھ سکتا ہے چار کی جگہ زیادہ ہو سکتا ہے ہائے سو دیئے تو بسے بندے کی تو بات آؤ اور جو ہائے وہ دے دیو بسے جو چار پرسنٹ دیئے نا وہ ریزروشٹر کرو دیکھیں گے اب تلنگانہ کے الیکشن ہیے کے بعد وہاں کا ریزلٹ کیا ہوتا اور وہاں کی گورنمنٹ کیا کرتی اس کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن مجھے اخیم ہے کہ ریاست ہے کرنائٹک کے اندر یہ خام کی طاقت مضبوط ہے مضبوط رہیں گے اور مضبوطی کے ساتھ جد جہت کریں گے سب آپ کا سیاسی مرحلہ کہاں تک پہنچا ہے نو تاریخ کو پورے ہندوستان کے جی ڈی ایس کے نیشنل کمپٹی ممبرز اور پریزیڈنٹس کو بلایا ہوں دس تاریخ کو نو تاریخ میں ڈیٹ رکھا تھا دیو بڑا اسی دن انہوں میں ڈیٹ آرز کرے اس لئے میں ان کو نو تاریخ کو وہ کرنے دو دس تاریخ کو میں کر رہا ہوں اس میں پتہ چل جائے گا کس کے ساتھ کون ہے پریمیری ممبرشپ کو انہوں نے رت کیا ہے ان کو وہ پور ہی نہیں ہے ان کو وہ پور ہی نہیں ہے جو نکاح پہلا انہیں اس طلاق نہیں دے رہا ہے باہر جانے والا طلاق دیا تو طلاق ہوتا ہے کیا ہم دس تاریخ کے میٹنگ میں پورے ہندوستان کے جی ڈی ایس کے جتے صدر ہے لیڈ رہے ہیں وہ پورے آرے ہیں مجھے سر دلنگانہ الیکشن کا کیا لگ رہا ہے میں کچھ کو نہیں بولتا تین تاریخ ریزالٹ ہونے تھا اس کے بعد دیکھیں گے لیکن یہ ایک چیز دوبارہ دوبارہ میں خون سے اپل کرتا ہوں متفق رہو ہمت سے رہو وقت جنووری سے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ شروع کریں گے جی ڈی ایس کانگریس کی طرف سے آپ کو پیش کشاری ہے کانگریس پارٹے میں آپ شامل ہونے لیں اسی باتیں سننے با رہے ہیں میں اب تک کوئی پیغام تو نہیں آیا اگر کوئی آتا ہے تو آپ انشاءاللہ جوئن ہوں گے دیکھیں میں اکیلا میں ہوں میرے ساتھ سیکڑوں لیڈرز ہیں ہر ڈسٹکٹ میں ہیں تو آج جی ڈی ایس جی ڈی ایو لالو یادو تینوں یک ملے یک ہونا وہ کچھ ایک جگہ چل رہی ہے اب دیکھیں گے وقت آنے کے بعد بہتر ہی جو ہے ملک کے لیے وہی ختم اٹھائیں گے ہمیں بہتر ہی جو ہے بہتر ہی جو ہے